اسرائیلی قبضے اسرائیلی فوج کے گازہ پر حملے جاری گازہ کے علاقے شیخ رزوان میں گھر پر اسرائیلی حملے میں پانچ فلسطینی شہید جبالیا میں اسرائیلی حملے میں دو بچوں سمیت چار فلسطینی شہید البریج کیمپ میں گھر پر اسرائیلی حملے میں تین فلسطینی اور الناسائرات کیمپ میں دو گھنوں پر اسرائیلی حملے میں کم از کم بارہ فلسطینی شہید ہو گئے غازہ پر اسرائیلی حملوں پر گزشتہ روز عالمی عدالت انصاف نے فیصلے میں کہا کہ اسرائیل مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں شہریوں کے تحافظ کا پابند ہے اسرائیل نے مقبوضہ علاقوں میں سنگین خلاف ورزیاں کی بین الاقوامی معاہدوں کے تحت اسرائیل مقبوضہ علاقوں میں پانی غزائی امداد پہنچانے کا پابند ہے اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے شہریوں کو زبردستی بے دخل کرنا سنگین عمل ہے مسکیم لیگنون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس دو سو سے پانچ سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صاریفین کو سولہ پینل دینے کے حوالے سے تجاویز پر غور سولہ پینل کی قسط کی مالیت اور اس کی ادائی کے طریقہ احکار پر تبارلے خیال ذرائع کے پتابق دو سو سے پانچ سو یونٹ والوں کو سولہ پینل کی فراہمی کے لیے دو کیٹیگریز بے رکھنے کی تجویز پر غور حکومت پاکستان یہ تقریباً چوبیس یا پچیس ارب روپے کے قریب کے علاقت سے یہ سٹیٹ آف دی آرٹ آئیو ٹی پارک کا زیر تعمیر ہے اور اس میں جنوبی کوریا کی حکومت نے تقریباً ستر ملین سے زائد ڈالر کانٹیبوٹ کی ہیں جو ایک بڑا سوفٹ لون ہے ٹیکنالوجی پارک سے ملکی آئی ٹی برامداد میں سالانہ سات کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوگا دس ہزار ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے ٹیکنالوجی پارک کی بدولت مل بھر میں دھائی سو ای روزگار سینٹرز قائم کیے جائیں گے وزیر اعظم شباہ شریف کی اسلامباد میں ٹیکنالوجی پارک کی تعمیرات میں پیش رفت کے جائزہ ازلاس کے موقع پر گفتگو کہا ٹیکنالوجی پارک میں سٹارٹ اپس کے لیے انکیو بیشن سینٹر بزنس سپورٹ سینٹر لیول تھری کا ڈیٹا سینٹر آئی ٹی لیبارٹریز بنیں گی وزیر اعظم نے بتایا کہ جنوبی کوریا کی ٹیم سے کہا ہے کہ آئندہ برس جون کی بجائے روہ برس اکتوبر میں تعمیرات مکمل کریں کوشش ہے کہ وفاق اور صوبوں کے تعاون سے جدید طرز پر آئی ٹی پارک بنائے جائیں ٹیکنالوجی پارک کی تعمیر کے لیے جنوبی کوریا نے انتہائی آسان چرائط پر سات کروڑ ڈالر کرز دیا ہے گراوچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کلفٹن ڈیفنس لیاری سادر گلچن اقبال گلستان نے جہر سہراب گوٹ کو رنگی لانڈھی سرجانی ٹاؤن نورت نازم آباد نازم آباد نیو کراچی اور گلچن حدیث سمیت بیشتر علاقوں میں بارش مختصر دورانی کی بارش سے گرمی کی شدت میں کمی کراچی میں پچاس ڈگری محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت پینتیس تک گر گیا بارش کے بعد سڑکوں پر پھسلن ٹرافک پولیس کی مرسائکل سوانوں کو احتیاط سے بائی چلانے کی ہدایت محکمہ موسمیات کی کل بھی دوپہر کے بعد بارش کی پیش گوئی صبح سندھ مونسون سسٹم کے زیر اثر آج اور کل گرت چمک کے ساتھ مزید بارشوں کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون ہواوں کا سلسلہ سندھ میں مسلسل داخل ہو رہا ہے حیدر آباد، دادو، نوابشاہ، سکھر، خیرپور، لارکانہ، بددین سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں درمیانی اور کہیں موصلہ دھار بارش ہو سکتی ہے بلوچستان میں نصیر آباد، جھل مقسی، لسبیلا، خوزدار، آوران، یوب، کوئٹا، سبی اور ہرنائی سمیت مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی سبی اور ہرنائی میں گزشتہ روز کی بارشوں کے بعد دریاؤں میں سہلابی صورتحال معمول پڑا گئی پی ڈی ایم اے نے بلوچستان میں ڈیمز کی صورتحال کو بھی نارمل قرار دے دیا چترال میں حالیہ بارش کے بعد ندی نالوں میں توگیانی لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بشاور روڈ ہر قسم کی عام درفت کے لیے بن خیبر پختونخواہ پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش متوقع پنجاب، خیبر، پختونخواہ، سندھ اور بلتستان کے مختلف علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار لڑکانہ باون دگری کے ساتھ ملک کا گرم ترین شہر جیکب آباد سکھر میں درجہ احرارت اکی آون باہولنگر، سرگودھا انچاس، دادو ارتالیس، نواب شاہ تربت سبی چھیالیس دیرہ اسماعیل خان، ہیدر آباد پینٹالیس، دیرہ غازی خان، اٹک بنو تینٹالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا لاہور میں سینتیس ڈگری کی گرمی پینٹالیس، اسلام آباد میں سینتیس ڈگری کی گرمی تینٹالیس پشاور میں سینتیس ڈگری کی گرمی تینٹالیس، اور کوئٹہ میں سینتیس ڈگری کی گرمی چالیس ڈگری محسوس کی گئی پنجاب سندھ اور خیبر پخت انخواں میں شدید گرم اور مرتوب موسم کی وجہ سے گیسٹروں کے پھیلاؤں میں اضافہ بچوں میں پیٹ درد بخار اور ڈائیا کی شکایات بڑھنے لگی ڈاکٹرز کی احتیاطی تدبیر اختیار کرنے اور کھانے پینے میں احتیاط کی ہدایت کال اردم ٹی ٹی پی کے سرغنہ نور ولی محسود کے خلاف سقق قانونی چارجوئی کا فیصلہ مختالقہ حکام کا نور ولی اور غٹ حاجی کی خفیہ آڈیو لیک کا فورنزگ بھی کروانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق فورنزگ رپورٹ کے بعد نور ولی اور غٹ حاجی کے خلاف ملک کے اندر اور باہر سقق قانونی چارجوئی کی جائے گی نور ولی کی افغانستان میں موجود کی اور پاکستان میں براہ راز دہشتگردی کروانے پر افغان اور بوری حکومت سے احتجاج بھی کیا جائے گا دہشتگردوں کو پاکستان کے خلاف مسلسل دہشتگردی اور سنگین جرائم کرنے پر پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا دہشتگردوں نے دیر ایسماعیل خان کے بے ہی ہیلتھ سینٹر میں معصوم بچوں اور عورتوں کو شہید کیا تھا گذرستہ روز نور ولی کی خفیہ کال منظر عام پر آئی تھی کال ریکارڈنگ میں نور ولی کو اسپتاروں سرکاری املاک اور سکولوں کو دھماکے سے اڑانی کی ہدایات دے رہا ہے وزیرعال علیہ امین گنڈپور نے بننو میں جاری صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے شفاف تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا مشیر اطلاق خیبر پختنکوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے گا اور ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی کمیشن کی رپورٹ میں ذمہ داروں کی نشاندہی ہو جائے گی رپورٹ سے قبل افواہوں اور بلا تصدیق الزامات سے اجتناب کیا جائے دوسری جانے بنو واقع پر گورنر خیبر پختنکوا فیصل کریم کنڈی کا اظہار تشویش کہا قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی قومی سلامتی کے معاملات پر سیاست نہیں کرنی چاہیے گورنر نے وفاق اور صوبے میں متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی بلکستان کے زلہ جوب میں ڈیڑھ سال کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق پی ان کے کورڈینیٹر پرائے سے ہے ڈاکٹر ملک مختار کے مطابق جوب کی یونین کاؤنسل حسن زیر ونٹو سے ڈیڑھ سال کے بچے میں پولیو وائرس پایا گیا ہے رمان برس ملک میں پولیو کیسز کی تعداد نو ہو گئی پولیو سے بچنے کا سب سے معصر طریقہ پولیو سے بچاؤ کے قطروں کی متعدد خوراکیں ہیں قومت کی جانب سے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف حکمت عاملی اپنائی جا رہی ہے رمان سال اب تک انصداد پولیو کی چھے مہم مکمل کی جا چکی ہیں اسی قسم کی غیر آئینی سہولتکاری برداشت نہیں نو مائی کے فسادیوں کے ساتھ جو شخص کھڑا ہوگا اس کا سہولتکار تصور کیا جائے گا صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا بیان کہا شہدہ کے مجسمیں جلانے والے کس مو سے خود کو محبے وطن کہتے ہیں نو مائی کے فسادیوں دہشتگردوں کی پاکستانی سیاست میں جگہ نہیں خیبر پختنکوا کے عوام کو گیارہ سال سے سنامی تبدیلی اور نئے پاکستان کے نام پر جہاں سے دیے جا رہے ہیں تعلیم، صحات، انفرسٹرکچر اور روزدار تحریک انصاف کی کبھی ترجیح نہیں رہے پنجاب اس عملی میں آپوزشن لیڈر احمد خان بچر کا کہنا ہے کہ ملک کے موجودہ بہران کی ذمہ دار اس وقت کی نامنہاد حکومت ہے مسلط کی ہوئی چیزیں زیادہ عرصہ نہیں چلتی مزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کو تباہ کر چکی ہیں ان کے خلاف پر سنت فرچہ ہوا لیکن وہ جٹے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبائی کابینہ میں تواصی پر گوھر سابق سپیکر پنجاب اسمبلی رانہ اقبال سمیت چار سے پانچ عرقین کی شمولیت کا امکان منشاہ اللہ برد سلطان حیدر علی خان کا نام بھی زیر گوھر ذرائع کے مطابق حتمی فیصلہ نواز شریف سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا جنوبی پنجاب سے بھی دو افراد کی کابینہ میں شمولیت متوقع ہے پی ٹی آئے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سما 30 جلائے کو ہوگی الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوھر اور روف حسن کو نوٹس جاری کر دیئے ممتاز عالم دین مفتی تکی عثمانی نے کہا ہے کہ ملک کا سیاسی نظام معاشی اور سیاسی طور پر مغرب کا گلام ہو چکا فلحال آزادی کی سیاسی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی موجودہ حالات میں اسلام کا نظام نانا بھی مشکل نظر آتا ہے الیکشن پر الیکشن ہوتا ہے دھانگلی کا نعرہ لگتا ہے اور پھر نئے الیکشن کی بات کی جاتی ہے عوام اور معاشرے کے مختلف طبقات اکھٹے ہو اور کوئی راہ نکالیں عوام انتظار میں ہیں کہ کوئی بہتر سیاسی نظام اور سیاسی قیادت آئے اور ان کے دکھوں کا مدعوہ کرے جب عوام اور مختلف طبقات ایک بار تیہ کر لیں تو وہ غلامی سے لجات حاصل کر لیتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزرہ کابینہ کمیٹی امن امان اور دیگر حکام کے ساتھ ویڈیو لنک میٹنگ مریم نواز کی محارم الحرام میں سیکیورٹی انتظامات کی تاریف وزیر اعلیٰ نے پہلی مرتبہ حکومتی سطح پر نیاز کی فراہمی کو قابل تحسین قرار دیا کہا ٹیم نے امندہ انتظامات کر کے سر فخص سے بلند کیا موبائل فون اور انٹرنیٹ سیویس بند کیے بغیر سیکیورٹی انتظامات بڑی کامیابی ہے انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں امن امان کی بہتری کے لیے فول پروف انتظامات کریں گے ایران اور اراق جانے والے زائرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور نے پشاور میں جدید بس سرویس منصوبہ شروع کرنے کی منظوری دے دی خیبر پکتنخواہ اربان موبیلٹی ایتھارٹی بورڈ اجلاس میں منصوبے کی منظوری دی گئی بس سرویس چمکنی سے براستہ رنگ روڈ اتوار بازار تک چلائی جائے گی منصوبہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت ہوگا خیبر پکتنخواہ اربان موبیلٹی ایتھارٹی کے مطابق اتدائی طور پر سو بسیں چلیں گی روزانہ ڈیر لاکھ افراد سفر کر سکیں گے وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی شہرتی آفتہ پاکستانی کو پیما نائلہ کیانی کی بلاقات شہباز شریف نے نائلہ کیانی کو حال ہی میں دنیا کی پانچ فی بڑی چوٹی مقال اس سر کرنے پر مبارک بات دی کہا پاکستان میں خواتین ہر شعبے میں گراہ قادر خدمات سے انجام دے رہی ہیں آئی ٹی تعلیم پیشہ ورانہ تربیت سمیت دیگر شعبوں میں خواتین کو سہولیات فراہم کرنا ترجیحات میں شامل ہے نائلہ کیانی نے وزیر اعظم کو پاکستان میں کوہ پیمای کے شعبے میں خصوصی تربیت اور خنر و پیشہ ورانہ تعلیم کے حوالے سے تجاویز پیش کی ہیں عالمی سطح پر آئی ٹی سسٹم میں خلل کے اثرات آج بھی نمائیاں برطانیہ میں پروازوں میں تاخیر اور منسوخی کے خدشات ہیتھ رو گیٹویک منچسٹر اور بیلہ فاسٹ ائرپورٹ کے مسافروں کو ائرپورٹ آنے سے قبل معلومات حاصل کرنے کی ہدایت ماہرین کے مطابق سسٹم کی مکمل بحالی میں ہفتوں لگ سکتے ہیں جمعے کو برطانیہ سے جانے والی 166 اور آنے والی 171 پروازیں منسوخ کر دی گئی تھی دنیا بھر میں مجموعی طور پر 5000 سے زائد پروازیں منسوخ ہوئیں کراچی کے جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے موبائل فونز کی سمگلنگ کی کوشش ناکام غیر ملکی پرواز سے آنے والے دو مسافروں سے 64 لاکھ روپے مالیت کے فون برامت ترجمان کسٹمز کے مطابق مسافروں کے خلاف کسٹمز ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیا گیا دادو کی تحصیل میہر میں چوکیدار کا کم سن بچے پر زنجیروں سے باندھ کر تشدد بچے پر رائس مل میں لگے درخت سے خجور اتارنے کا الزام لگایا بعد میں پولس کے ایس آئے صدا حسین چاندیوں کی سربراہی میں جرگے نے فیصلہ کر دیا بچے پر تشدد کرنے والے چوکیدار پر 50 ہزار روپے جرمانہ اس میں بھی ملزم کی اپیل پر متاثرہ بچے کے والد نے 25 ہزار ماف کر دیئے ملزم احمد نواز جتوئین عدالت میں پیش ہو کر زمانت حاصل کری اسلام آباد ہائے کورٹ نے آئی جی اسلام آباد کو لاپتہ شہری سمیلہ کی بازیابی کیلئے تین دن کی محلت دے دی جسس محسن اختر کیانی نے اپنے تحریری حکم میں کہا ہے کہ آئی جی اسلام آباد نے ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کیا شہری کو اٹھانے والی اس کارڈی کا پتہ بھی نہیں چلایا جا سکا جو ویڈیو میں واضح نظر آ رہی ہے شہری کی ادم بازیابی پر آئی جی اسلام آباد کے خلاف نااہلی اور ناقص کارکردگی پر کرمینل مقدمہ بھی درج کیا جا سکتا ہے دوازارہ کیس میں کراچی کی فیملی کورٹ شرکی نے بچی کی کسٹڈی مستقل طور پر والدین کے حوالے کر دی حکم نامے میں کہا کہ زہیر احمد یہ ثابت کرنے میں ناقام رہا کہ بچی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا بچی نے اپنی خوشی سے والدین کے ساتھ جانے پر رضا مندی ظاہر کی ہے ریکارڈ سے ثابت ہوا کہ والدین نے بچی کو محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کی سندھ ہائی کورٹ نے بچی کی آرزی کسٹرزی پہلے ہی والدین کے حوالے کرنے کا فیصلہ دے رکھا ہے گجرانوالا کی انصدار دہشتگردی عدالت نے گدشتہ وزگر افتار کیے گئے امین الحق مشرقی کو تین روزہ جسمانی ریمان پر سی چی ڈی کے حوالے کر دیا عسام بن لازن کے قریبی ساتھی مغینہ دہشتگرد امین الحق مشرقی سے تفتیش میں پیش رکھ دی آئی جی اسمان حکرم گوندل کے مطابق امین الحق افغانی شہری ہے اس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ بھی ہے جس پر لاہور اور حریفر کا پتہ درج ہے اس سے پاکستانی شناختی کارڈ کے اجراء پر تحقیقہ جاری ہیں امین الحق میں تفتیشی حکام کو بتایا کہ اس کی عسام بن لازن سے پندرہ نومبر دوہزار ایک کو آخری ملاقات ہوئی تھی سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی اسمان حکرم گوندل کے مطابق اس سے پہلے بھی امین الحق کو دوہزار سات میں گرفتار کیا گیا تھا اور چار سال کی قیر کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا تھا پرطانوی میڈیا کے مطابق اس وقت امریکی حکام نے انہیں بے گناہ قرار دیا تھا اور ان کے ایک ساتھی کو امریکہ کی گوانتہ و نمور بے جی منتقل کیا گیا سی ڈی ڈی حکام نے امین الحق کو جمعرات کو انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کے بعد جہلم کے قریب سرائے آلنگیر کے علاقے سے گرفتار کیا ہے پاکستان کا دل کا رشتہ ایپ کا محدود مدت کے لیے مزید ڈسکاؤنٹ کا اعلان اسی فیسر ڈسکاؤنٹ کے بعد پریمیم سارف بنا جا سکتا ہے جس سے رشتہ ڈھوننا چار گناہ آسان کم از کم مدت میں ایک سو پجھتر ممالک سے بہترین اور خواہش کے این مطابق رشتہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور گرجدار آواز ورسٹائل ادھکاری بھارتی متوازی سینما میں اپنے منفرد انداز سے پہچان بنانے والے لیجنڈری ادھکار نصیر الدین شاہ چوہتر برس کے ہو گئے